جلال آباد ویدھان سبا اپ چناف کے لیے امیدوار رمیندر آملہ کی نام کی گھوشنا کر کے کانگریس نے شروعاتی لیڈ لے لی ہے اس کے باوچھد جلال آباد میں کانگریس کے لیے چنوٹیاں کم نہیں ہیں پچیس سال بعد جلال آباد میں یہ پہلا چناف ہوگا جس میں شیر سنگھ گبایا کی کوئی زیادہ بڑی بھومکہ نہیں ہوگی جلال آباد کو اقالی دل کا گڑھ مانا جاتا ہے راجہ میں ستہ روٹ کانگریس کو اقالی دل کا یہ قلعہ ڈھانے کے لیے ناپ کو چنے چبانے پڑیں گے دوستو آج ہم جلال آباد ویدھان سبا اپ چناف کے رائع نیتک سمی کرنوں کی بات کریں گے کرپیہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں جلال آباد اپ چناف کی سمبھاونوں کے بارے میں دو شبد بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو آپ شروع کرتے ہیں کانگریس نے جلال آباد کے لیے رمیندر آمولہ کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا ہے رمیندر آمولہ پنجاب یوت کانگریس کے پورا پردان ہے یوہ اور صاف ستری چھوی کے مالک ہیں رمیندر آمولہ کو مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ اور پنجاب کانگریس پردان سنیل جھاکھڑ کے نجدیک سمجھا جاتا ہے رمیندر آمولہ کا سمند گروہ حرصہ ایسے ہے ٹکٹ کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی جلال آباد کے بڑے کانگریس نتاؤں نے رمیندر آمولہ کو باہر ہی بتاتے ہوئے ویروت کرنا شروع کر دیا ہے جلال آباد سے کانگریس کی ٹکٹ پر آدھا درجن نتاؤں نے اپنا دعواجتا رکھا تھا جلال آباد سے کانگریس کی ٹکٹ مانگنے والے نتاؤں میں ہانسراج جوسن، راج بکس کمبوج، انیس سیڈانا، موہن سنگھ فلیاں والا، سخویندر سنگھ کھاکا کمبوج اور گولڈی کمبوج کے نام پر مک تھے ٹکٹ پر دعواجتانے والے ان نتاؤں نے پہلے ہی پارٹی کو باہر سے امیدوار نہ دینے کے لیے سچیت کر رکھا تھا جلال آباد میں کانگریس بوری طرح سے کٹ بندی کا شکار ہے پنجاب پردھان سنیل جاکڑ کے لیے اپنے گریہ جلے کی جلال آباد سیٹ پر اچھا پردرشن کرنا بڑی چنوتی ہوگا قریب دھائی دشک بعد جلال آباد میں یہ پہلا چناؤں ہوگا جس میں شیر سنگھ خوبایا کی بڑی بھومکہ نہیں ہوگی شیر سنگھ خوبایا انیس سو ستانمے میں پہلی بار جلال آباد سے ودایق چنے گئے تھے جلال آباد کو اقالی دل کا کیلہ بنانے میں شیر سنگھ خوبایا کی بڑی بھومکہ رہی تھی شیر سنگھ خوبایا کے رائنیتی میں آنے سے پہلے جلال آباد پر کومنشٹوں اور بی ایس پی کا پرواف تھا دو جہر نو میں شیر سنگھ خوبایا نے جلال آباد کی سیٹ سخبیر بادل کے لیے کھالی کر دی تھی سخبیر بادل جلال آباد سے تین چناب جیتے ہیں سخبیر بادل سے متبید ہونے کے بعد اسی سال شیر سنگھ خوبایا نے کانگرس کا ہاتھ تھام لیا تھا لوگ سبا چناب میں شیر سنگھ خوبایا کو سخبیر بادل سے قریب دو لاکھ ووٹوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس ہار نے شیر سنگھ کے راجنیتی کیریئر کو ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے سخبیر بادل کے لوگ سبا میں جانے سے ہی جلال آباد میں اپ چناب کی نوبت آئی ہے سخبیر بادل گھوشنا کر چکے ہیں کہ ویدھان سبا کا اگلا چناب وہ جلال آباد سے ہی لڑیں گے صاف ہے کہ جلال آباد میں جیتے بھی ٹکٹ پلے گا وہ سخبیر بادل کے لیے ہی کام کرے گا جلال آباد سے اکالی دال کی ٹکٹ کے لیے پورن سنگھ مجیدیہ ستندر جیت سنگھ منٹا اور پریم بلیچا کے نام سامنے آ رہے ہیں ستندر جیت سنگھ منٹا سخبیر بادل کے او ایس ڈی ہیں اور جلال آباد کا کام کاج دیکھتے ہیں لیکن رائے سکھ برادری سے سبند رکھنے والے پورن سنگھ ٹکٹ کی دوڑ میں آگے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں دو جہ ستنہ کے ویدھان سبا چناب میں عام آدمی پارٹی کے پردان بھاکوانت مان نے جلال آباد میں مقابلے کو تکونا بنا دیا تھا لیکن ان دھائی سالوں میں عام آدمی پارٹی پوری طرح سے بکھر چکی ہے جلال آباد سے عام آدمی پارٹی کی اور سے مہندر کچورا کو میدان میں اتارنے کی سمبھاونا پرکٹ کی جا رہی ہے دوستو پنجاب ویدھان سبا کے اوپ چناب کی ہر ایک خبر ہم آپ کو دیتے رہیں گے کرپا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دنیا واد